بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میدہ لیا ہے سپائیسیز میں وان ٹیبل سپون سالٹ وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر چاٹ مسالہ اور بلیک پیپر اور ایک انڈا میونیز لی ہے چیلی گارلک یہ بھی ہمیں چاہیے اور یہ جو تین ساس ہیں یہ بھی ہمیں چاہیے وینگر سویا ساس اور چیلی ساس یہ سب کچھ ہمیں چاہیے چلیں دی اب ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک بال میں ہم لوگ جو چکن کے چیسٹ پیسیز تھے وہ ڈال لیں گے اور سارے سپائیسیز اس میں ڈال لیں گے وینگر بھی 2 ٹیبل سپون وینگر ایڈ کرنا ہے سویا ساس بھی 2 ٹیبل سپون اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے 30 منٹ کے لیے میں اس کو میرینیٹ کر لوں گی تب تک ہم ساس تیار کرتے ہیں 4 ٹیبل سپون مایانیز لی ہے 1 ٹیبل سپون چلی ساس 1 ٹیبل سپون چلی گارلک کیچپ میں نے لی ہے تو ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے گھروں میں رہیں باہر کی چیزیں بلکل بھی نہ کھائیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایسی ریسیپی لائے جائے دل تو کرتا ہے کہ مزیدار چیزیں کھائیں باہر سے منگوائیں بگر تندرست رہنے کے لیے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا اور اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کوئی اچھی سی ریسیپی لاؤں جو آپ گھر میں بنا کے کھا سکیں سوچ میں آپ نے تھوڑا سا نمک اور ریڈ چیلی پاوڈر ڈال لینا ہے اب ایک کپ میدہ وان ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر سالٹو ٹیسٹ اور بلیک پیپر ہمیں چاہیے یہ میدے میں ڈال لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ہو سکے تو بیکنگ پاوڈر بھی وان ٹیبل سپون آپ ڈال لیں ایک انڈا اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اچھی طرح سے آئل گرم ہونا چاہیے اور میرینیٹ ہمارا چکن ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے تو اس کو سب سے پہلے ہم میدے میں میدے کی کوٹنگ کریں گے بہت اچھی طرح سے یہ ایت فرس دے میں نے ریسیپی بنائی تھی تو تھوڑی دیر ہو گئی اپلوڈ کرنے میں اب پھر اڈے کی کوٹنگ کریں گے اور دوبارہ سے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے اچھی طرح سے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے جس طرح میں کر رہی ہوں اسی طرح سے اوپر میدہ اچھی طرح سے مسلنا ہے اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اسی طرح سے سارے چکن پر ہم لوگ نے میدے کی اور اڈے کی کوٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں آئل بہت اچھی طرح سے گرم اور تھنڈے آئل میں آپ نے نہیں ڈالنا اور جب اس میں ڈال لینا ہے تو آپ نے لو فلیم رکھ لینا ہے اب اس کو لو فلیم پہ ہم پکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اگر ہائی فلیم رکھیں گے تو اندر سے بھی کچھا رہے گا اور باہر سے جل جائے گا تو اس کو دو منٹ کے لیے میں اوپر ڈھکن رکھ رہی ہوں سائیڈ چینج کر لینی ہے پھر اب دوسری سائیڈ چینج کر کے بھی دو منٹ ڈھکن رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے گل جائے زیادہ سے زیادہ پانچ یا سات منٹ میں یہ بن جائے گا تو اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بن چکے ہیں بہت اچھی طرح سے اب باقی بھی ڈال لیتے ہیں فرائے کر لیتے ہیں باہر کی چیزیں باہر کی چیزیں مات کھائیں آج کل تو بلکل بھی پرہیز کریں اور سب کچھ گھر میں بان سکتا ہے اور دعا کریں کہ اللہ اس بیماری کو ہمارے پر سٹھا لے آمین بہت آسان ریسیپی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی بنانا مشکل نہیں ہوتا تو ٹرائے کریں سب کچھ اچھا بان جاتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سب ویڈیوز آپ کو میری ملتی رہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہے چکن بہت اچھی طرح سے اور اب تماتر بھی میں نے کٹ لیے تھے پہلے ہم لوگ برگر بنز پہ سوس لگا لیتے ہیں سوس بہت اچھی بنی تھی بلکل اسی طرح سے آپ بنائیں سمپل میونیز کی جگہ آپ اس طرح سے سوس بنائیں تو زیادہ مزے کی بنتی ہے تو جس کو زیادہ میونیز پسند ہوتی ہے تو وہ اوپر اور بھی لگا سکتا ہے میں نے اوپر سے بھی لگائی تھی میونیز آپ ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ریویوز دینے ہیں کہ کیسی بنی اور آپ میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں سوس لگا کے اس کے بعد ٹماٹری اس پہ رکھ لیں گے ایک ایک اپشنل اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں اب اس کے اوپر چکن کا ایک ایک پیس رکھ دیں گے اب اس کے اوپر میں میانیز ڈال لوں گی بہت ہمارے برگر تیار ہیں اور آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائ کریں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو فور واشنگ می ویڈیو اور سٹے سیف سٹے ہوم سٹے سیف اور اللہ حافظ ویڈیو